ملک لاکڈاؤن لگ سکتا ہے تعلیمی اداروں کی مکمل بندش انٹر سٹی ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز اور مارکٹس بند کرنے کی تجابیز ہیں انسی اوسی نے خبردار کر دی آسد عمر کہتے ہیں ہفتے میں دو دن بینس صوبائی ٹرانسپورٹ کی بندش میں سترہ مئی تک توسیح کر دی کرونا سے آج مزید ایک سو انچاسم بعد پانچ ہزار پانچ سو چھے اتر نئے کیسز ریپورٹ ایک ہفتے میں معاملات صحیح نہ ہوئے تو مکمل لاکڈاؤن کا سوچ نہ پڑے گا خیبر پختنخواہ میں صورتحال پریشان کن ہے جہاں شرعہ چالیس فیصد تک پہنچ گئی ہے فواد چودنی نے خبردار کر دیا کیپی کے حکومت نے ایسو بیس پر عمل درامت کے لیے پاک فوج کی مدد طلب کر لی وفاق کو مراستہ ارسال پاک فوج وبا کو روکنے میں سوال انتظامیہ کی مدد کرے گی بھارت میں مسلسل تیسری روز ریکارڈ کرونا کیسز چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ چھالیس ہزار سے زائد افراد محلق وبا میں مبتلا مزید دو ہزار چھ سو چوبیس افراد موت کے موں میں چلے گئے تمام اسپدالوں کی آئی سی یو مکمل طور پر بھر گئے مزیر اعظم عمران خان کا بھارتی عبام سے اظہار ایک جہتی ٹویٹ میں لکھا وبا کی زد میں آئے ہمسائیوں کی جلد شفایابی کے لیے دعا گو ہوں پاکستان میں آکسیجن سیلنڈرز کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ آکسیجن بنانے والی کمپنیوں نے خبردار کر دیا ڈیلرز کہتے ہیں کرونا کیسز بڑھنے کی صورت میں سیلنڈرز کی قلت پیدا ہو سکتی ہے سیلنڈرز کے سٹاک بڑھانا ضروری ہے ایمپورٹ میں چالی سے پینتالیس دن لگتے ہیں سیلنڈرز کی دستحابی ممکن بنانے کے لیے فوری فیصلہ کیا جائے حکومت سے سیلنڈرز کی درامت پر ڈیوٹی محصولات موطل کرنے کا مطالبہ جس ملک کا وزیر آزم وائرس کے شکار ہو کر احتیاط نہ کرے اس ملک میں عام آدمی کیسے ایسو پیس کا خیال کرے گا بلاول پھٹو کی تنقید کہا نہ لائک نہ اہل اور سیلیکٹڈ حکمران کی غلط حکمت عملی کے باعث کرونا کی تیسی لہر بے قابو ہو رہی ہے شہباز گل کہتے ہیں بلاول زرداری کی کرونا پر نادان سیاست شرم ناک حرکت ہے پی ٹی آئی کا باغی گروپ نظر آنے والے گروپ سے بہت بڑا ہے جانگیر ترین تو بہانہ ہے ان کی عراقین تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے یہ عراقین ہم سے بھی رابطے میں ہیں الیکشن کا اعلان ہونے دیں پھر تماشا دیکھیں مریم نواز کا دعویٰ کہا تبدیلی قلمدان بدلنے سے نہیں عمران خان کے جانے سے آئے گی مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف سے ٹیلی فانک رابطہ رہائی پر مبارک باد اور نیک تمناوں کا اظہار کیا ملک کی صورتحال اور پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے متعلق امور پر تبادلے خیال دونوں رہنماؤں نے ملک میں کرونا کی شدت آکسیجن میں کمی اور امبات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں مدسر اقبال ہیڈ لائنز آپ جان چکے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضانcuz ۔